بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے لے پالک نہ بالک کی کسٹڈی اور لے پالک کی تابیری گارڈین چپ اور ماں باپ کی لے پالک کے بارے میں ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے لے پالک کے بارے میں اسلام میں عمومی تصور یہ ہے کہ بیوی ایسے نابالک کا نانو نفکہ طلب نہیں کر سکتی شہر سے جس کا لے پالک ماں کے ساتھ کوئی رضائی تعلق نہ ہو البتہ تابیری گارڈین شپ کے نکتہ نظر سے گود لینے والی ماں ایسے گود لیے گے بچے کی نانو نفکہ کی حق دارہ ہے ہائی کورڈ کے مطابق اگر میہ بیوی عوامو ناس کے روبرو نوبل ٹاس کی اعدائی کا اقرار کریں کہ وہ بچے کا خیار رکھیں گے تو ایسا کرنے سے ٹرسٹ کا تعلق قائم ہوگا اور یہ بچے کی تابیری گارڈین شپ کا درجہ رکھتا ہے ٹرسٹ اور تابیری گارڈین شپ امین ذمہ داریاں اور تعلق کو نابالک اور گود لینے والے ماں باپ کے درمیان پیدا کرتی ہے ڈیوشری ایک ٹرسٹ کی حصیت رکھتی ہے یا ایسے اختیارات اور اعتماد کی حامل ہوتی ہے جس کا تعلق ایک دوسرے کا اترام کا ہوتا ہے اور وہ متعدد قانونی قواعد کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے تحفظ کے لیے اقدام کرے جس کے حقوق کو اس نے تحفظ دینا ہوتا ہے تابیری گارڈین شپ قانون گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا ایک حصہ ہے ایک طویل عرصہ سے اور یہ حالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کسی کو نابالک کا گارڈین تصور کیا جاتا ہے یا وہ نابالک کی اسٹیٹ میں داخل ہوتے ہیں اسے ریگلر گارڈین نام کرر کیا گیا ہو جو رضا کرانہ ذمہ داریوں کا قیاس رکھتا ہو ایک کیس میں نابالک بچی کو گود لیا گیا اور وہ طویل عرصہ تک گود میں ہی رہی اور ایسا سب کچھ عوام الناس کی مجودگی میں کیا گیا جب تمام قانونی مقاصد میں ایسے گود لی گئی بچی نانو نفکہ کی حق دارہ ہے کیونکہ ٹرسٹ اور تابیری گارڈین چیپ قائم ہوتی ہے ماں باپ گود لی گئی بیٹی کو نانو نفکہ دینے کے پبند ہے شکریہ مجھے مجھے ڈیا موسیقی